جیسی ہے کہ جو حق کو جانتے ہیں لیکن چھپاتے ہیں اور جو اہم ترین حق چھپاتے ہیں وہ ہے ولایت مولا امیر المؤمنین علیہ السلام اور اسی ولایت کے ذریعے سے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دین ملے گا اگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنا ہے تو اسی کے ذریعے سے ہم پہنچیں گے یہ ہیں باب مدینہ العلم اس دروازے سے ہم پہنچیں گے مدینہ العلم تک اشرف الانبیاء تک بغیر اس ولایت مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے لہذا امام حسن علیہ السلام کے دور میں اب ضرورت ہے ولایت امام حسن کی امام حسن کے دور میں علیہ السلام کے دور میں ضرورت ہے امام حسن کی ولایت کی اسی طرح سے ہر امام کے دور میں بغیر ان کے ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ امام رضا علیہ السلام نے اس بات کو اور واضح فرمایا لا الہ الا اللہ کا نتیجہ جب ملے گا اس قیلے میں جب داخل ہو گئے جب اس زمانے میں اللہ کے خلیفہ کو تم مانتے ہو اور اس زمانے میں جس میں ہم اور آپ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے زمین پر خلیفہ اور جانشین جن کی ولایت اور امامت کا اور جن سے ہمیں محبت کا تعلق ہر وقت باقی رکھنا ہے وہ ہے ذات متحر امام زمان علیہ السلام اب یہاں پر ارز کریں کہ ہمارے یہاں لذب ولایت کو اس وقت ولایت فقی کے نام سے استعمال کیا جا رہا ہے ولایت فقی سرانکھوں پر آگر خامنائی کی جوتے ہیں ہمارے سرانکھوں پر لیکن یاد رکھیں شیعوں میں روایات اہل بیت میں جب بھی ولایت کے معنی ہوتے ہیں وہاں پر ولایت مولانی اور المومنین اور ولایت اہل بیت ہے اب یہ کہا جائے کہ نہیں ولایت فقی بھی ہے ولایت فقہ بھی ہے سرانکھوں پر ہم نہیں کہتے کچھ فوراں اس کو میسیوز کر لیں گے اور آج کل تو شور مچا جیتے ہیں امائی سکس کا جتنے بھی لوگ ہیں دیکھیں امام خمینی کی ولایت ہو یا خامنائی کی ولایت ہو یا آغہ سستانی کی ولایت ہو یا آغہ خوئی کی ولایت ہو یا آغہ برجردی کی ولایت ہو یا آغہ حکیم کی ولایت ہو یہ سب ولایتیں ہیں لیکن ان تمام ولایتوں کا دار و مدار اس صورت میں ہے یعنی جب عقیدہ ہو امام زمان کی ولایت پر اور حقیبت پر اس میں ان کی ولایت لیکن روایات میں جب کہا جاتا ہے کہ سوال ہوگا ولایت کا تو یہ جو ہمارے یہاں بعض لوگ بڑے بڑے خدبے دے رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں اور نوجوانوں کو اتنا سے منحر بھی کر رہے ہیں روایات میں جب بھی بات ہوئی یہ ولایت کی تو وہاں پر ولایت مولا امیر المؤمنین اور ولایت امیر اس میں اشر ہے قطعن اس سے مراد روایت میں قطعن مراد چاہے امام خندانیوں یا آغے کوئیوں یا آغے حکیموں یا آغے خامنائیوں یا آغے سستانیوں یا ان سے پہلے کہ اغبر جردی شیف صدوقوں ان کی ولایت کی بات نہیں ہوئی ان کی ولایت جو ہے وہ طول میں آتی ہے یعنی ولایت خداون تبارک و تعالی ولایت رسول اللہ ولایت مولا امیر المؤمنین ولایت امیر اور غیبت کے زمانے میں علماء اور فقہا کی ولایت لیکن لبز ولایت جب روایتوں میں آیا ہے تو یاد رکھیں وہ خصوصا 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 ولایت امیر اسن عشر اور خصوصا ولایت مولا امیر المؤمنین اسداللہ غالب لکل غالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لئے آپ کے ذہنے میں سوالات ہیں دائم بتائیں جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے اس کو میں ذرا سے ڈسکس کرنا ہے میرے خیال سے امام رضا علیہ السلام زیادہ اس میں خوش ہوں جی جی ہمارے پاس ابھی جی ہم پاکستان میں سوالات ہمارے پاس جوڑا سامر کتنے ٹائم ہے پیتیس چالیس منٹ ہے ہمارے پاس اچھا اچھا تھرٹیفائی منٹ ہے دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے جو ہے کچھ رد شبہات کا سلسلہ کیا اور جو علماء الٹی سی دی باتیں باز کر رہے تھے تو ہم پہلے کہتے تھے کہ بھائی یہ کام یہ کلچر نہ بناو کہ تمام ذاکرین کو غلط ہو تمام علماء کو صحیح ہو صحیح ہے غلط غلط ہے اب آپ دیکھیں پاکستان میں جو اسمت ہو رہا ہے بلایت کے نام سے جو سو فیصد غلط ہو رہا ہے وہ جو کرنے والے ہیں ہم ان کا ایک فیصد بھی سات نہیں دیتے ان کی مضمت کرتے ہیں اچھا ان کی مضمت ہم خصوصاً اس اہدبار سے زیادہ کر رہے ہیں کہ یہ علماء علماء یا علماء نماء یا بعض امامہ پہننے والوں کی وجہ سے تمام علماء کے خلاف ہو گئے یہ بات ایک ان کی جہالت کی علامت ہے دیکھیں نا اگر کچھ علماء غلط کر رہے ہیں اور قطن کر رہے ہیں ہم تو پہلے کہتے تھے کہ علماء کی غلط باتوں کو پروموٹ نہ کرو علماء کی غلط باتوں پہ خاموش نہ رہو یہ غلط ہے بلکل کہ زاکر غلطی کرے تو آسمان سر پہ اٹھا دو اور اگر مولوی غلطی کریں تو اس کو چھپا دو غلط غلط ہے غلط غلط ہے غلط کو غلط کہنا چاہیے لیکن حد سے بڑھ کر کسی کو ٹھک سے جو ہے وہ کافر بنا دو کسی کو جو ہے ایجنٹ بنا دو کسی کو غیر حلالی بنا دو یہ سب بھی ایک شدت ہے ڈیسنٹ بات کرنی چاہیے جس کی جو حد ہے وہ بات کرنی چاہیے لوگ دین سے خارج بھی ہوتے ہیں بلا شک گمراہ بھی ہوتے ہیں لیکن دین سے جو گمراہ ہوتے ہیں ان کے بھی لیولز ہوتے ہیں گمراہی جو ہے وہ کسی بھی لیول کی ہو سکتی ہے لیکن غلط بات کو غلط کہنا چاہیے تو یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے تو ان کو ہم توجہ دلائیں کہ اپنی آخرت خراب نہ کریں آپ لوگ علماء کی نفرت میں بہت آگے نکل گئے ہیں اور نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کے پاس نہ کوئی حدیث کی کتاب رہے گی نہ روایت رہے گی کیونکہ آپ تو جرنلی علماء کو غلط کہہ رہے ہیں آپ کے پاس کچھ نہیں بچے گا دوسری بات یہ کہ آپ اس بغض میں خصوصاً یہ جو ابو ذر ہیں یہ اتنا آگے نکل چکے ہیں کہ جو میرا ان پر میرا جو ان سے صحیح معنوں میں سو فیصد اختلاف ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ یہ اتنا بغض میں آگے نکل چکا ہے شخص کہ یہ حضرت زینب صلی اللہ علیہ وآلہ کے حرم کا دفاع کرنے والوں کا بھی مخالف ہو چکا ہے انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں علماء کے بغض میں یہ حضرت زینب کے دشمن ہو چکے ہیں علماء کے بغض میں یہ متوقع بلکل ہو چکے ہیں کیونکہ انہوں نے حضرت زینب کے دفاع کرنے والی جو دفاع کرنے والے جو افراد ہیں ان کے لیے بھی الٹی سیدھی باتیں کہیں اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت اس شخص کے اوپر صرف ایک اعتراض ہو رہا ہے کہ یہ علماء اور مراجع کے خلاف ہیں میں کہتا ہوں کہ یہ علماء اور مراجع کے خلاف اب نہیں رہے یہ علماء مراجع سے آگے بڑھ چکے ہیں یہ حضرت زینب کے مزار کے خلاف ہو چکے ہیں یہ صاحب کیونکہ ایک آدمی جو حضرت زینب سے محبت کرتا ہو ان کے دفاع کرنے والوں سے کیسے نفرت کر سکتا ہے جس میں انہوں نے زینبیون کو اور پاکستان سے جو لوگ دفاع کرنے گئے ان کی مضمت کی اور پاکستان میں مسنگ پرسنگ کو مس کرنے والوں کو اور قید کرنے والوں کو انہوں نے سپورٹ کیا اور اس طرح سے کہا کہ یہ سب مر گئے ہیں شام بغیرہ میں یہ سب کلپ ہیں ممکن ہے الفاظ میں ذرا سا مجھے غلط ہو جائیں لیکن مفہوم ان کا یہ تھا کہ یہ سب ختم ہو بات تو ایجنڈا ایجنڈا تو واضح ہو جاتا ہے جو مدافعین کی خلاف ہے تو یقین وہ منحدم کرنے والوں کے ساتھ ہے یہ تو بلکل یہ جو موصوف ہیں اور یہ جو کام ہے سو فیصد غلط ہے سو فیصد غلط ہے سو فیصد غلط ہے یہ لوگ منعرف ہو چکے ہیں ہو چکے ہیں ہو چکے ہیں ابھی بھی ان کو اگر واپس آ جائیں تو ہم گلے لگا لیں گے یہ اتنے منعرف ہو چکے ہیں کہ ان کو حضرت زینب کا روزہ مسمار ہونا عزیز ہے بنسبت اس کے کہ اگر کوئی فوج آغای خامنائی کے نام سے دفاع کرے حضرت زینب کے روزے کا تو ان کو برا لگے گا لیکن اگر وہ فوج بسپہ ہو جائے اور روزہ مسمار کر دیا جائے تو ان کو زیادہ خوشی ہوگی لہٰذا انہوں نے اور ان کے ٹولے نے جو علماء کی توہین کی وہ توہین قطعاً بری ہے لیکن ان کا جو جرم ہے حضرت زینب کے دفاع کرنے والوں کی مذہمت میں تو صرف اس کو فوکس کرتا ہوں اور وہ زیادہ بڑا جرم ہے یہ بلکل ایسا ہے جی معاویہ نے جناب معاویہ بہت بورا تھا اس نے جناب حجر بن عدیق قتل کیا اچھا خالی یہی جرم تھا اس کا اصل جرم تو رسول اللہ کی مخالفت اور مولا امیر المومنین کی مخالفت اور امام حسن کی مخالفت تھی تو ان ابو ذر صاحب کا جو اصل جرم ہے وہ علماء کی مخالفت اور توہین نہیں ہے مجھے تاجب ہوتا ہے علماء ہمارے یہی رو رہے ہیں آکے اس نے علماء کی توہین کر دی بھائی یہ تو حضرت زینب کے روزے کے دشمن ہیں موصور اللہ ان موصور نے تو حضرت زینب کے دفاع کرنے والوں کو پاکستان کی ایجنسیوں کے حوالے کرنے کا پلان بنایا ہوا ہے ان موصور کے دل میں نفرت حضرت زینب کے روزے کا دفاع کرنے والوں کی کیونکہ ان کے وہ حامی ہیں حامنائی کے تو یہ اتنے آگے بڑھ چکے ہیں جبکہ ہونا کیا چاہیے ہم پوٹین کے عقائد کے خلاف ہیں کیونکہ وہ ایک طرح سے سوشلسٹ اور کمینسٹ ہیں لیکن کیونکہ پوٹین نے حضرت زینب صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے دفاع کے لیے شیعہ افواج کو سپورٹ کیا میں کبھی بھی پوٹین کی برائی نہیں کروں گا اس عنوان سے میں تو کہوں گا اس کا احسان ہے مجھ پر اور میری آنے والی نسلوں پر کیونکہ اس نے شیعوں کو حضرت زینب کے مزار کے لیے بلاخر سپورٹ کیا یہ ابو ذر یہ شیعہ باقی نہیں رہے ان کو توبہ کرنی ہوگی واپس پلٹ کے آنا ہوگا اور جتنے لوگ اس کنونشن میں جا رہے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اس شخص سے پہلے تقاضہ کریں کہ وہ آ کر کہے کہ جس جس نے حضرت زینب کے روزے کا دفاع کیا چاہے وہ پاکستان کے ہیں چاہے وہ ایران کے ہیں چاہے وہ ایران کی افعاج ہو چاہے وہ لبنان کی افعاج ہو چاہے وہ شام کی افعاج ہو اور ان سب کے میں قدموں کو چومتا ہوں اور میں آغا خامنائی سے اس کو میں کہہ رہا ہوں اگر یہ کہے تو کہا کہ چلیں جی میں آغا خامنائی سے اختلاف رکھتا ہوں لیکن حضرت زینب کا جو انہوں نے دفاع کیا اس میں ان کا ساتھ دیتا ہوں کم سے کہا اس کا ساتھ تو دے اب ہم آتے ہیں اگلے مرحلے میں یاد رکھیں یہ ہم کہہ رہے تھے کہ یہ جو حرکتیں کی ہیں آج ہم دوبارہ کھل کے نام لیں کہ یہ آ کر جو حرکتیں کی ہیں ٹی وی پہ آکے دشمن رسول اللہ دشمن مولا عمر المومنین کے فضائل بڑے قمبر صاحب نے مسعودی صاحب نے یا مثال کے طور پر جو آگے جباز نقوی صاحب کبھی اٹیک کرتے ہیں حضرت ختیجہ کے مال پر کبھی اٹیک کرتے ہیں حضرت مختار پر کبھی اٹیک کرتے ہیں حضرت عبداللہ پر کبھی اٹیک کرتے ہیں فقہہ پر اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ٹولہ ہے آج یہ صاف بات کرنی پڑ رہی اب تو ختم ہی کر دیا انہوں نے شیعوں کی دھجیاں اڑا دی ہیں ادھر سے یہ ادھر سے جو میں بہت صاف بات کر رہا ہوں اس کا آپ لوگ کلپ بنایاں آگے بنایاں مجھے ان کی فکر نہیں ہے ادھر سے آپ دیکھیں شیعت میں رخنا ڈال رہے ہیں آغا سید جواد نقوی البخاری ادھر سے شیعت میں رخنا ڈال رہے ہیں آغا سید ابو ذر نقوی البخاری ادھر سے یہ تمام علماء کو گالیاں دے رہے ہیں تو ادھر سے آغا سید جواد نقوی حضرت آدم کی عصمت کا انکار کر کے فرماتے ہیں تمام علماء امامیاں جو ہیں وہ سوچیں تو صحیح کس کے مقابلے میں کھڑیں یعنی قرآن اور اللہ کے مقابلے میں کھڑیں تو ابو ذر بخاری بھی علماء کو نہیں چھوڑ رہے تو ادھر سے آغا سید جواد بخاری بھی علماء اور مراجع کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ قرآن کے مقابلے میں کھڑیں تمام علماء امامیاں ٹھیک پھر اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ کسی کے فتوے کو نہیں مان رہے جناب ابو ذر نقوی البخاری تو ادھر پہ آغا جواد نقوی البخاری بھی نام لیتے ہیں ولایت فقیقہ لیکن آپ دیکھیں کہ وہ تمام فتووں میں ان کا بھی مزاہ بنا رہے ہیں ان سے سوال کیا جائے کہ بھئی آپ کسی مشتحد کو تو نہیں مانتے آپ فتوے تو آغا خامنائی کے بتائیں آپ اپنے فتوے کیوں بتا رہے ہیں کہ آپ کے لئے جائز ہے شور کرتے ہیں آپ ولایت فقیقہ شور کر رہے ہیں آپ کرنا چاہیے آغا خامنائی کی جوتے ہیں ہماری سرانکوں پر مسئلہ تو آغا خامنائی کا بتائیے نا آپ آغا خامنائی فرما رہے ہیں کہ تین میل سے کم فاصلے میں نماز جمعہ قائم کرنا غلط ہے آپ نے وہ بھی قائم کی آپ فطرے میں آغا خامنائی کا مسئلہ علق ہے آپ کا مسئلہ علق ہے عید کی نماز کے بارے میں آغا خامنائی فرما رہے ہیں کہ غیبت امام زمان میں واجب نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی واجب ہے جمعہ کی نماز کے بارے میں آغا خامنائی فرما رہے ہیں کہ یہ واجب نہیں ہے بلکہ کیا ہے واجب تخیری ہے لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ یہ واجب ہے اور آپ اٹیک کر رہے ہیں ان علماء پر جو عید کی نماز کو واجب نہیں کہتے تو اٹیک تو آپ آغا خامنائی پر بھی کر رہے ہیں تو یاد رکھیں چاہے آغا سید جواد نقوی البخاری ہوں چاہے آغا سید ابو ذرب نقوی البخاری ہوں یہ دونوں کے دونوں علماء کی مخالفت کر رہے ہیں یہ دونوں کے دونوں جو ہیں وہ مراجع کی مخالفت کر رہے ہیں اور یاد رکھیں کہ پبلک کو علماء سے دور کرنے میں آغا جواد نقوی صاحب جیسے اور اسی طرح سے آغا مسعودی صاحب جیسے اسی طرح سے آگے کمبر نقوی صاحب جیسے اسی طرح سے اور دیگر مولویوں نے کہ جنہوں نے اتحاد کے نام پر دشمنان اہل بیت کی تعریفیں کی کبھی وہ کہتے ہیں کہ امام مولا امیر المومنین فرماتے تھے کہ جا کے ننہ سے ملو یہ کہاں ہے بابا روایت کبھی تم کہہ رہے ہو کہ بلاخر وہ ماں تھی یاد رکھو ام المومنین کا ٹائٹل اس عنوان سے ہے کہ ان سے نکاح نہیں ہو سکتا ایک بات دوسری بات یہ کس نے کہا کہ ام المومنین کے لئے ضروری ہے کہ وہ بایمان ہوں دو ٹوک بات آپ نبی کی ماں کو مسلمان نہیں کہتے انبیاء کے ماں باپ کو فاسق فاجر کہتے ہو انبیاء کے ماں باپ کو کافر کہتے ہو کیا کوئی شرط ہے کہ نبی کی ماں مسلمان ہو آپ تو نبی کی ماں کو مسلمان نہیں کہتے تو مومنین کی ماں کے اندر کیا پرابلم نہیں ہو سکتے مومنین کے ماں کے نظریات خراب نہیں ہو سکتے کیا جب یہ باتیں دشمنہ اہلِ بیت کے تائید ہوگی یاد رکھیں اس وقت پورا پنجاب اگر ڈسٹب ہے پورا سندھ اگر ڈسٹب ہے وہاں کے جو بچارے معصوم لوگ پریشان ہیں وہ دشمن نہیں ہیں علماء کے وہ اہلِ بیت کے چاہنے والے ہیں اور ان نادان مولویوں کے موں سے جب اہلِ بیت کی مخالفت محسوس ہوگی تو یہ بچارے سادے بچے یہ سادے مومنین گمرا ہو جاتے ہیں جب ان کی زبانوں سے نکلے گا کہ آئمہ کے پاس ولای تکوینی نہیں ہے اور اس قسم کی مولوی باتیں کریں گے تو لوگوں نے تو گمرا ہونا ہے اس پت ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کو بھی کہہ دیں الگ فرقہ اور الگ کر دیں یہ تو دشمن چاہ رہا ہے کوئی الگ فرقہ نہیں ہے کوئی الگ لوگ نہیں ہے یہ چند لوگوں نے پرابلم کیے ہوئے ہیں ہماری ایک پہلے بیت کیلت تھا وہ ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ چلائیں اس میں ہم نے واضح کہا تھا کہ شیعوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے دو گروہ نے ابھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ ولایت کونفرنس کر رہے ہیں ادھر وہ ولایت فقیقہ ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں حضرت فاطمہ کی توہین ہوئی تو کس نے شور مچایا ان جناب حضرت سید جواد نقوی البخاری نے یا حضرت ابو ذر نقوی البخاری نے کس نے شور مچایا آپ ہی بتائیے میں سوال کروں گا ان لوگوں سے کہ ٹی وی پہ آکے دشمن مولا علی کی تعریف کی جاری یہ امامہ پہن کر اگر یہی ایک شخص آ کر فرادیبہ کی تعریف کر دیتا تو کتنا بابیلا ہوتا اگر کوئی آدمی تعریف کر دیتا منافقین خلقی لیڈر کا کہ مریم رجبی کے دونوں عورتوں پر اللہ کی لانت ہو چاہے وہ فرادیبہ ہو چاہے مریم رجبی ہم نہیں تعریف کر رہے ہیں لیکن سوال یہ کر رہے ہیں کیا یہ دونوں عورتیں اس قاتلے جو مولا علی کے قتل کا ارادہ کرتی تھی اس سے کم ہیں یا زیادہ ہیں جو جسیدی بات ہم کرتے ہیں بات یہ ہو رہی ہے کیا امکان ہے کہ آپ کولونیل سسٹم کے مخالف ہوں اور وکٹوریا کے طرف دار ہوں نہیں ہو سکتا کیا یہ ممکن ہے کہ آپ امام خمینی کے طرف دار ہوں اور کہیں کہ فرادیبہ جو ہیں بڑی اچھی لیڈی تھی کیا یہ ممکن ہے کہ آپ انقلاب کے طرف دار ہوں اور کہیں مریم رجبی جو ہے بڑا اچھا سکارف پہنتی ہے کیا یہ ممکن ہے کہ آپ مولا علی کے طرف دار ہوں اور آئمہ کے طرف دار ہوں اور جو مولا علی اور آئمہ کی دشمن ہوا آپ اس کا دفع کریں اس کے فضائل پڑیں بھائی آپ سے یہ کہا گیا ہے کہ اس کی توہین نہ کریں جب فتنہ ہو رہا ہو آپ سے یہ کب کہا گیا ہے کہ ان کے فضائل پڑیں بلکو سیکھ تو قبلہ میں تمام لوگوں سے آپ کے توصل سے اور آج کل میں اور بھی کلپ بناوں گا یہ جتنے لوگ جا رہے ہیں سندیا پنجاب سے ان کو فرقہ نہ بنائیں ان کو الگ نہ کریں یہ سادے مومنین ہیں ان کو بتائیں کہ ہم آئمہ کو مانتے ہیں ان کو بتائیں کہ امام خمینی نے بلائے تکمینی کے بارے میں کیا فرمایا ان کو بتائیں کہ ہمارے مراجع دشمنان اہل بیت کے لئے کتنی لانت بھیجتے ہیں ان کو بتائیں کہ ہمارے مراجع جویں دن میں کم سے کم ایک دفعہ ورنہ دو دو دفعہ زیارت آشور پڑتے ہیں ان کو بتائیں کہ ہمارے مراجعہ کے تعقیبات میں سے ایک تعقیب جو ہے وہ دشمنان اہل بیت پر لان کی تسبیح ہوتی ہے ان کو بتائیں کہ وہ آئیمہ علیہ وسلم میں توصل کرتے ہیں ان کو بتائیں کہ صبح کی نماز کے بعد حضرت عیت اللہ الرزمہ بہجت اور اکثر مراجعہ جو ہیں گھنٹوں جنب حضرت معصومہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعہ متحر کے پاس بیٹھ کے توصل کرتے تھے یہ جو بعض مومنین ہیں یہ گمراہ کیے جا رہے ہیں اس میں ایک جانب جو ہے سید ابو ذر نقوی البخاری ہیں تو دوسری جانب ہمارے علماء ان کو مواد دے رہے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس مواد کو یہ لوگ مسیوس کر رہے ہیں ہمیں بتانا ہے کہ یہ ان کے نظریات ہیں یہ نظریات ہمارے مراجعہ الزام کے نہیں ہیں اور اگر مشتہدین میں سے بھی کوئی غلط ہو تو ہم نے نہیں کہا کہ تمام مشتہدین جو ہیں وہ صحیح ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں جو اکثر مراجعہ ہیں جو بزر مراجعہ ہیں جو کبری غیبت صغرہ و کبرہ میں گزرے جنہوں نے اس تشیعہ کا دفاع کیا ہم ان کا دفاع کرتے ہیں یہ چیزیں کلیئر کریں یہ فرقہ نہ بڑے آرام سے کہا جا رہا ہے غالی اور نوسیری اور ان کو الگ کیا جا رہا ہے کون سی خدمت ہو رہی ہے نہ کوئی غالی ہے نہ نوسیری ہے یہ اچھے تو اگر سیرت سامنے امام علی رضا روحی وارمان الفدہ کی سیرت سامنے رکھیں تو ان کی سیرت کی روشنی میں رائے حل کیا ہے کس طرح سے ایک قوم کو ایک قوم کی شکل پر واپس لائے جائے یا قائد کو مسلم کیا جائے کیا کیا جائے امام کی سیرت کے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو مومنین ہیں خصوصا جو پنجاب کے مومنین ہیں ان کو فضائل اہل بیت بتائے گئے اور بالکل اچھا کیا بتایا ہمارے مومنین اگر کسی جگہ پر سنسلک ہوتے ہیں اہل بیت کے فضائل کی وجہ سے یا اگر ہمارے مومنین کسی جگہ سنسلک ہوتے ہیں دشمن اہل بیت کی تعریف کی وجہ سے تو یہ ان کا سنسلک ہونا بہت ہی اچھی بات ہے اور یہ علامت ہے کہ ان میں ایمان واقع ہے لیکن اگر وہ ایکسٹرا آرڈنری سنسلک ہو جائیں اور حد سے تجاوز کر جائیں یا پروپاگنڈے میں آ جائیں تو ہمیں بتانا ہے کہ یہ جھوٹی توہمتیں ہیں لیکن آپ کا سنسلک ہونا اچھا ہے مثال کے طور پر اگر وہ گالیاں دے رہے ہوں کہ مولوی شہریار پہ لانت ہو اس وجہ سے کہ اس نے تعریف کی ہے قاتل حضرت امام حسن کے جنازے پہ تیر چلانے والوں کی تو یہاں پر میں کہوں گا کہ ان کا یہ لانت بھیجنا بہت اچھا عمل ہے کیونکہ وہ امام حسن سے مخبت کرتے ہیں لیکن میں کلیر کروں گا انہیں کہ میں اس پورے سسٹم کی تعریف نہیں کرتا آپ کو جس نے یہ خبر دی ہے غلط خبر دی ہے لیکن آپ لوگوں میں جو محبت ہے اہلِ بیت کی اس کی تعریف کروں گا آپ لوگوں میں جو نفرہ سے دشمنان ہے اہلِ بیت کی اس کی تعریف کروں گا لیکن یہ جو آپ میرے بارے میں سمجھ رہے ہیں یہ غلط ہے بیت کی اس کی تعریف کروں گا